مائرہ قتل پیس کی گتھی سلج گئی ملزم ظاہر جدون نے اطراف جرم کر لیا کہا بلیک میلنگ سے تنگا کر اقدام اٹھایا مائرہ کو تین مئی کی صبح مارا اکراکو بھی مائرہ کے قتل کے حوالے سے علم تھا گرین ٹاؤن میں مرنے والی رمشا کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں انکشاف مختولہ کی گردن پر تشدد کے نشانات پائے گئے والد کا سسرالیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ شہر میں خواتین کے قتل کے واقعات میں اضافہ رکھنے اسمبلی رابیہ فاروقی کا پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاو نوٹس تہا ساڑھے چار ماہ کے دوران اٹھالیس خواتین اور بچوں کو قتل کیا جا چکا سی آئی اے کہنا پولس کی کامیابی اندھے قتل کا سراخ لگا لیا بھتی جاہی قاتل نکلا پولس کے مطابق ملزم نے چچی کے ساتھ مل کر چچا کا خون کیا پولس نے ملزم سے آلہ قاتل برامت کر لیا گجر پورا کے علاقے میں جکیٹی کی واردار ڈاکھوں نے شہری سے نگدی اور موبائل فون شنگ لیا واردار کی سی سی ٹی وی فوٹیز لاہارنگ پر پولس نے جکیٹی کی واردار کا مقدمہ درس کر لیا دریائے راوی ایک اور نوجوان کو نگل گیا رسکیو کی ٹیمز نے سولہ گھنٹے بعد لاش نکال لی الحمد کالونی کا رہائشی عثمان نہانے کے لیے دریائے راوی میں اترا پھر واپس نہ سکا لاش مرداخان منتقل سبزہ زار کے لیاکت چوک سے اٹھائیس سالہ خاتون کی ناش برامد ایدھی رزاکاروں کے مطابق سونیا نامی خاتون نشہ کی عادی تھی موت نشہ کی زیادتی کے باعث ہوئی ناش مرداخان منتقل خلص کی منشات فروشوں کو لگام ڈالنے کی تیاری حکام نے حکمت املی بنا لی منشات فروشوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا منصوبہ تیار قانون نافذ کرنے والے داروں سے بھی مدد لی جائے گی قاتل کے ملزم کی زمانت خارج ملزم کی ہائی کورٹ سے فرار کی کوشش مقتول کے رشتہ داروں نے پکڑ لیا اہاتہ عدالت میں مدعی ملزم کے ساتھوں میں جھگڑا پولیس نے دونوں کو ڈھوڑا ڈالا روان برس امتحانات ہوں گے کسی کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت اچلاس میں فیصلہ دسمی اور بہرمی کے امتحانات جون میں لینے کا اعلان تاریخ اعلان صوبے کریں گے کرونا وائرس کے حملوں کی شدت میں کمی تسلسل برقرار چوبیس گھنٹے میں پنجاب میں آٹھ سو دو نئے کیسز ریپورٹ لہور میں مزید دو سو نوے افراد وائرس کا شکار شے افراد جان سے بھی گئے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ویکسنیشن کامل تیز صوبہ بھر میں ستائیس لاکھ افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ویکسنیشن کامل تیز تیس برس سے زائد عمر کے افراد کی ریجسٹریشن کامل تیز وزیر سہت کی زیر صدارت اچلاس میڈیکل انوورسٹیز کالجز کے طلبہ کو ویکسین لگانے کا فیصلہ یاسمین راشد کا کہنا ہے ویکسنیشن کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تھا ٹاؤن ہال میں ایم سی ایل کے ملازمین کی ویکسنیشن کمیشنل لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ویکسنیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا کہا فرنٹ لائن پر کام کرنے والے عملے کی زندگی کو تحفظ دیا جائے گا سینٹرل پوائنٹ کلمہ چوک پر ویکسنیشن سینٹر کا افتتاح صدر بینک آف پنجاب نے ویکسن لگوا کر افتتاح کیا ڈیپٹی کمیشنل کا کہنا ہے کہ روزانہ پچاس ہزار افراد کی ویکسنیشن کرنا اولین تلچوی ہے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے لاہور پولس آپریشن ونگ این ایکشن حکومتی گائیڈ لائنز کی خلاف برزی پر دو سو بائیس مقدمہ درج ماسک نہ پہنے پر ستائیس افراد کے خلاف کا روائی جہانگیر ترین گروپ کا اہم اچلاس آج ہوگا سبائی وزیر ازمل چیما مزبانی کریں گے ارکان کے عزاز میں اشائیہ دیا جائے گا جہانگیر ترین گروپ کو آئندہ کے لاحے عمل سے اگاہ کریں گے آج یہ کہا گیا پیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا یہ موقف بالکل غلط ہے این ممکن ہے کہ کل یا پرسوں ہم عدالت میں چلیں حلف لینے کا فیصلہ اس لیے کیا ایک آرڈنس لانے کی کوشش میں ہے جس میں ایک ڈسکوالفیکیشن کا اضافہ کیا جائے میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں بلکل آپ کو یقین دانی ہونی چاہیے عمران خان کے اور بہت سارے دوست ہیں اس وقت ان کو مشریف کی ضرورت نہیں چہدری نصار پنجاب اسمبلی کی رکمیت کا حلف نہ اٹھا سکے تین برس پات سیاست میں دھماکے دار واپسی کہا کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں دو دن بعد کھل کر بات ہوگی حلف نہ لینے دیا تو عدالت جاؤں گا سب سے اہم بات جو ہے کہ ان کے خلاف پٹیشنز ہیں جو عدالت میں پینڈنگ ہیں اور اس وقت اسمبلی سیکریٹریٹ کو اس پاکٹ کتی طور پر علم نہیں تھا کہ ان کا سکیٹس کیا ہے کہ اس میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر تو کسی عدالت نے جاری نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ نے انہیں یہ وضاحت دی کہ ہمیں کم اس کم اس کو عدالت سے چیک کر دیں کہ اس طرح میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر تو نہیں چہہدی نصار کی رکھنیت کے خلاف عدالت میں پٹیشنز ہیں دو روز میں جائزہ لے کر فیصلہ ہوگا وزیر قانون نے بتا دیا سیکریٹری اسمبلی کا کہنا ہے تو انہیں عدالت سے بچنے کے لیے دو روز کا وقت مانگا ہے پنجاب اسمبلی جلاس میں گرمہ گرمی لیگی ارکان کے لوٹا لوٹا کے نعرے وزیر ہاؤسنگ سیخ پا محمود الرشید کا کہنا ہے آپوزیشن بینچز پر لوٹے بیٹھے ہیں سمی اللہ خان نے وزیر کو مشورہ دیا کہا اپنے وزراء کیلے اس چیک کرنے راول پنڈی رینگ روڈ سکینڈل انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی ڈی جی محمد گوھر نفیس نے انکوائری ٹیم تشکیل دے دی ترجمان کے کہنا ہے جلد حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے ڈی جی محمد گوھر نفیس نے انکوائی پیٹیشن فائل کرنے کا وہ محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ کرونا اسو پیس کی وجہ سے فائل نہیں ہو سکی تھی تو اگر مستقبل میں ہم دیکھیں ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ اس ریٹ پیٹیشن کے پیٹنسی کے دوران پہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس نے میلہ پنڈی ایکسسائز اپ پاور کے ذریعے سے میاں صاحب کا نام اسیل میں ڈال دی ہے جو بنیادی طور پہ جس کا مقصد یہ تھا کہ عدالت علیہ نے جو ان کو انٹیرم ریلیف گرانٹ کیا تھا اس انٹیرم ریلیف کی اثر کو نلیفائی کیا جائے بیرونے ملک جانے سے روکنے کا کیس ہائی کورٹ کی شہباز شریف کو درخواست واپس لینے کی اجازت اداولہ تارڑ حکومت پر برہم کا ہائی سیل میں نام ڈالنا بدنیتی مطالقہ فورم سے رجوع کریں گے شہباز شریف کو بیرونے ملک جانے سے روکنے کا انام ایف آئی تینسپیکٹر رضیہ پروین اجاز احمد کو کیش تریفی اسناد دی اہلکاروں نے بلیک لسٹ میں نام ہونے پر شہباز شریف کو روکا تھا بلدیاتی اداروں کی بحالی کا حکم سپریم کورٹ میں چیلنج ادارے بحال کیے طور بروپے کا نقصان ہوگا نیا قانون لہ رہے ہیں بلدیاتی نمائندوں کو زیادہ اختیار دیا جائے حکومتی موقت ہے خواجہ سراو کی سنی گئی محکمہ لوکل گورمنٹ کا بڑا فیصلہ سیکٹری نورولمین مینگل کی خواجہ سراو کے لیے دو فیصد ملازمین کورٹہ مختص کرنے کی سپاری بورٹ کے فیصلے کے بعد پالیسی تیار کی جائے گی سستی پروٹین بدستور غریب کی پہنچ سے باہر برولر گوشتی قیمت میں سات روپے کا اضافہ چار سو اکیاون روپے فی کلو میں فروغ کون سی معاشی بہتری مہنگائی کے مارے برس پڑے جی ڈی پی میں لارڈ سکیل منیفیکٹرنگ اہم پندرہ اشیا میں سے نو میں اضافہ چھ میں کمی لکڑی کی مسنوات میں پینتالیس اشاریہ ستتر فیصد کمی اور نون میٹلک منیرل میں چوبیس فیصد اضافہ ریکارڈ کمیشنر کی زیرے صدارت اجلاس انصداد دینگی کے اقدامات کا جائزہ ہر ہارٹ سپارٹ سات روز میں کلیر کرنا ہوگا انصداد دینگی کا کوئی بھی کارکردگی اجلاس دوپہر دو بجے سے پہلے کرنے پر پابندی سرکاری فنڈز کے پرائیوٹ استعمال کا انکشاف پی ایچ اے میں مبینہ کرپشن نیب کے ریڈار پر پانچ کروڑ ذاتی استعمال ملائے گئے نیب نے دوہزر آٹھ سے اب تک کا ریکارڈ مانگ لیا پولس کے قبضہ گروپس کے خلاف آپریشن میں تیزی ملتان روڈ پر کروڑوں مالیت کی تین کنال کمرشل سرکاری ارازی واہ گزار قابضی میں چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کر ارازی پر قبضہ کر رکھا تھا لڈی اے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انیکشن انجینیس ٹاؤن ویلنشیا ٹاؤن ڈی ایچ رہبر اور ڈیفنس روڈ پر کاروائی غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی دکانیں اور ورکشاپ مسمار کر دیو ڈی جی لڈی اے کا اکموری اپول اور شیرہ والا گیٹ فلائیوور کا دورہ منصوبے کا جائزہ منصوبے کی غیر معمولی تاخیر پر افسران برپرہم ریلوی لائنز کی منتقلی کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم ایکسپو سینٹر کے قریب اے این ایف کی کاروائی کار سے دس کلو سے زائد چرس پر آمد ائرپورٹ پر پارسل سے ایک کلو سے زائد آئیس پکر لی شیخو پورا گوچا والا روڈ میں کار سے چھتیس کلو چرس پر آمد دس دس دفعہ آپ لوگ کو جا جا کے مجھے کہنا پڑتا تھا یار آ کے پلیز دیکھ لیں ہاں ہاں نہیں نہیں وہ ہم نے کر دیا ہے اور فلانا ہے کل رات کو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ میرا طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کس کا کام ہے چیک کرنا بخار اداکارہ میشی خان بھائی کو مناسب علاج کی سہولت نہ ملنے پر نالا میشی خان کا پروفیسر محمد خاور کی وفات کے بعد سخت بیان سامنے آ گیا کہہ اسپتال میں سینئر ڈاکٹرز ہی موجود نہیں تھے لاہور رنگ کی خبر پر ایکشن یو ایچس نے ایم بی بی ایس پائنل پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کر دیا پانچ ہزار تین سو چھاسی امیدواروں کی متحان میں شرکت چار ہزار سات سو بانگے کامیاب فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی فنکار برادرے بھی سڑکوں پر لاہور پرس کلپ کے سامنے فنکاروں کا احتجاجی مظاہرہ اسرائیلی مظالم کے خلاف نار بازی کہا جلد فلسطین اسرائیلی مظالم سے نجات پائے گا دنیا میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین اور کشمیر کل نہیں آج ہی حل کرنا ہوگا گورنر کی امریکی کانگریس کی خاتون رکن سے گفتگو تویٹر پر کہا امریکہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں سینئر صوبائی وزیر کا چڑیا گھر کا دورہ ایک برس کے دوران کتنے جانور ہلاک ہوئے حکام کا استفسار رپورٹ طلب عبداللیم خان کا کہنا ہے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی چڑیا گھر بنائیں گے اب خطرناک جانورو پرندوں کے ساتھ سیلکیاں ویڈیوز نہیں بنیں گی مہمے وائل لائٹ نے پابندی لگا دی بریڈنگ پام مالکان کو نوٹس چواری گھروں میں خطرناک پاکتو جانورو کی منیٹرنگ شروع پی ایسل کی بخیہ میچز کی تیانیاں تیز کھلاڑی کوچنگ سٹاف براڈکاسٹرز میچ آفیشلز نیجی ہوتیل پہنچ گئے بیشتر کھلاڑی اور سٹاف لاہور میں غرنطینہ کریں گے کرونا ٹیسٹنگ ویکسینیشن ہوگی بوم بوم کے چاہنے والوں کے لیے بوری خبر شاہد افریدی کمر کی تکلیف کے باعث پی ایسل چھے سے باہر ڈاکٹرز کا شاہد افریدی کو آرام کرنے کا مشورہ ملتان سلطانس کی نمائنگی نہیں کر سکیں گے مشکل حالات میں بھی ہاکی کی بحالی کے لیے کوششہ ہیں پی ایچ ایف کا کہنا ہے کرونا نے تمام حیل متاثر کیے فنڈز کی حصول کے لیے کوششہ پوڈز سے نکلتے ہی لیگ کا انعقاد کریں گے اور اداکار رنگیلہ کی برسی پر مرہم کی خدمات کو قراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رحمان فاؤنڈیشن میں تخریب شعب شخصیات کی شرکت کہا رنگیلہ کی اداکاری کے سہر آج بھی برقرار ہے